اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹ میں ہوں آپ کی ٹیچر ڈاکٹر آنم اور آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سٹرکچر آف روٹس کے بارے میں روٹ جو ہے وہ پلانٹ کا انڈر گراؤنٹ پارٹ ہے انڈر گراؤنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین کے نیچے والے حصے میں پایا جاتا ہے اور زمین کے اوپر والے حصے میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس تنے پتے اور پھول جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں لیکن روٹس جو ہیں وہ زمین کے اندر پائی جاتی ہیں روٹس کا کلر یا جڑوں کا کلر جو ہے وہ لائٹ براؤن سے بلیک کلر تک ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کے پاس کچھ جڑیں لائٹ براؤن کلر کی ہوتی ہیں کچھ براؤن کلر کی اور کچھ بلیک کلر کی ہوتی ہیں اب یہ کلر ان میں اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ سورج کی روشنی میں ایکسپوزٹ نہیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ان کے اندر کلورو فیل بھی نہیں پایا جاتا ہمیں پتہ ہے کہ جو پتے ہیں ان کا گرین کلر کلورو فیل کی وجہ سے ہے کیونکہ روٹس کے اندر کلورو فیل نہیں پایا جاتا اس وجہ سے ان کا کلر جو ہوا ہے بلیک یا براؤن کلر ہو جڑوں کا کام ہے وہ پلانٹ کو زمین کے ساتھ یا سوئل کے ساتھ اچھی طرح سے انکر کر دینا یا جکر دینا ہے بلکل یہ اسی طرح سے کام کرتی ہیں جس طرح سے سمندر کے اندر جہاز اپنا لنگر پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کا جہاز پانی میں ادھر سے ادھر نہ بہ جائے بلکل اسی طرح سے جڑے بھی جو ہیں وہ پودے کو سوئل کے اندر یا مٹی کے اندر اتنی مضبوطی سے گار دیتی ہیں کہ ہوا ایون کے تیز پانی بھی جو ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موف نہیں کروا پاتا اس کے ساتھ ساتھ جڑے وہ زمین سے پانی اور نمکیات کو ایبزورپ کرتی ہیں یا ان کو جذب کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اوپر والے حصوں میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں جڑوں کے اندر کنڈکٹنگ ٹیشوز پائے جاتے ہیں کنڈکٹنگ ٹیشوز زائلم اور فلوئیم ہیں اور ان کا کام تمام سبسٹینسز کو جس کے اندر پانی آ جاتا ہے خوراک آ جاتی ہے اور کچھ نمکیات ہیں ان کو پودے کے تمام حصوں تک پہنچا دینا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روٹس جو کنڈکٹنگ ٹیشوز رکھتی ہیں خوراک کی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچانے میں مددگار ہیں اگر آپ سٹرکچر دیکھیں روٹ کا تو اس کو تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلا حصہ ہے زون آف میچوریشم اس کے اندر وہ سیلز پائے جاتے ہیں جو ڈیفرنشیئٹڈ ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہر سیل جو ہے وہ اپنی خاص شیپ میں یا اپنی خاص ساخت میں آ چکے ہیں دینا ہے اس کے اندر پروٹیکشن آ جاتا ہے یعنی کہ حفاظت کرنا سٹوریج یعنی کہ کھانا محفوظ کر لینا اور اس کے ساتھ ساتھ کنڈکٹنس آ جاتا ہے یعنی کہ خوراک کا یا پانی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پہنچا دینا تو یہ تمام سیلز زون آف میچوریشن میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد دوسرا زون جو ہے وہ زون آف ایلونگیشن ہے ایلونگیشن کا مطلب ہے لمبا ہو جانا اس کے اندر وہ سیلز ہوتے ہیں جو اپنی لینٹھ میں بڑھ رہے ہوتے ہیں یا جن کا سائز بڑھا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ جڑ کے لمبے ہونے میں بھی تیسرا زون جو ہے وہ زون آف ڈیویشن ہے ڈیویشن کا مطلب ہے کہ سیلز ابھی بھی تقسیم ہو رہے ہیں یہ زون جو ہے وہ روٹ کی ٹپ کے پاس پائے جاتا ہے اور اس کے اندر ایکٹیولی ڈیوائڈنگ انڈیفرنشیٹڈ سیلز ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ سیلز ہوتے ہیں جن کو بھی پتہ نہیں کہ انہوں نے کون سا کام سر انجام دینا ہے اور یہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم ہو رہے ہیں ایک سل سے دو سل دو سے چار چار سے آر سلز میں تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ انٹرنل سٹرکچر روٹ کا دیکھیں تو ہم اندر سے باہر کی طرف آتے ہیں ہم نے کیا کیا جی کہ ہم نے روٹ کو جو ہے اوپر سے نیچے کی طرف کٹا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کے اندر کا سٹرکچر جو ہے وہ سٹڈی کر رہے ہیں اندر سے باہر کی طرف سب سے اندر والے حصے کے اندر زائلم اور فلوئیم ٹیشوز ہوتے ہیں جن کو ہم کنڈکٹنگ ٹیشوز کہتے ہیں اور یہ روٹ کے بلکل درمیان کے اندر پائے جاتے ہیں اور بلکل ایک روڈ کی شکل میں ہوتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہیں جیسے ایک روڈ جو ہے وہ روڈ کے درمیان میں آپ نے گار دی ہو اور یہ ایک سٹینڈ کرتے ہیں جہاں تک روڈ جاتی ہے وہاں تک کنڈکٹنگ ٹیشوز جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں اس میں زائلم کا کام پانی اور نمکیات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے جبکہ فلوئیم کا کام وہ خوراک کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا ہے کنڈکٹنگ ٹیشوز کے باہر یہ جو پنک کلر کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے سیلز کی یہ ہے پیری سائیکل یہ کنڈکٹنگ ٹیشوز کے باہر پائے جاتی ہے اور یہ بلکل پتلی لائر ہے جس کے اندر وہ سیلز پائے جاتے ہیں جن کی تین وولڈ ہے یعنی کہ ان کے جو سٹرکچر سیل کا جو سٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ان کی وولڈ بہت پتلی ہے موٹی وولڈ نہیں ہے پیری سائیکل کے باہر والی جگہ پہ جو ہے ایک اور لائر آف سیل پائے جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈو درمیس اور انڈو کا مطلب ہے انڈر اور درمیس کا مطلب ہے سکن یعنی یہ سکن کے اندر والے حصے میں پائے جاتی ہے اگر آپ باہر سے دیکھیں تو یہ باہر سے اگر آپ اندر کی طرف جائیں تو یہ انڈو ہے یعنی کہ سکن کا اندر والا حصہ ہے اور یہ سنگل layer of سیل ہوتی ہے جو بلکل پیری سائیکل کے باہر پائی جاتی ہے انڈو درمیس کے باہر جو ہے وہ کارٹیکس پائے جاتی ہے اور کارٹیکس جو ایک چوڑا زون بناتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باقی دونوں کے مقابلے میں کارٹیکس جو ہے وہ کافی چوڑا ہے اور اس کے اندر جو سیلز پائے جاتے ہیں وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ تھن وولڈ سیلز جو ہیں وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں کارٹیکس کے باہر اپیڈرمز پائے جاتی ہے اور اپیڈرمز جو ہے وہ روٹ کی سب سے باہر والی لیئر بنا رہی ہوتی ہے بلکل سکن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹ کی جو سکن ہے وہ اپیڈرمز ہے کچھ اپیڈرمل سیلز جو ہے وہ ایکسٹینٹ کرتے ہیں باہر کی طرف اور بناتے ہیں کلسٹر اوف تائنی روٹ ہیرز یعنے کلسٹر یعنی کہ روٹ ہیرز کا گچھا سا بنا دیتے ہیں جو کہ اپیڈر مر سیلز کی ایکچولی میں ایکسٹینشن ہے یعنی کہ اپیڈرمال سیلز جو ہے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہیں اب روٹ ہیئر سیلز کا کیا فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ایک تو یہ لارڈ سرفس ایریا پروائیڈ کرتے ہیں وارٹر کی ایبزورپشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ یہ سوئل پارٹیکلز کے درمیان میں جو ہے وہ گروہ کر جاتے ہیں یعنی کہ ہم فرض کریں یہاں پر سوئل پارٹیکلز ہیں تو ان کے درمیان تک جو ہے وہ ایکسٹنٹ کر جاتے ہیں اور آسانی سے پانی کو جو ہے وہ جذب کر لیتے ہیں اور اس وجہ سے اگر سوئل کے اندر کم پانی کی مقدار بھی موجود ہو تو روٹ چونکہ اندر تک ایکسٹنٹ کر گیا ہے وہ آسانی سے وہاں سے پانی کو جو ہے وہ ایبزورپ کر لے گی یہ تھا سٹرکچر آف روٹس اگر آپ کو اس کے بارے میں کچھ سوال ہو تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں